ناظرین مکرم و سامعین محتشم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رمضان سپیشل سریز کی یہ آج ہماری دوسری ویڈیو ہے پہلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ چاند دیکھنے کے بعد کون سی دعا پڑھنی چاہیے حضور علیہ السلام کا معمول ببارک اور آپ کی سنت کیا تھی آپ کون سی دعا مانگتے تھے اگر ابھی تک آپ نے اس ویڈیو کو نہیں دیکھا ہے تو وہ ویڈیو بھی آپ ضرور دیکھیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کا کیسے استقبال فرماتے تھے آپ کا معمول مبارک کیا ہوتا تھا تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان مبارک سے اتنی زیادہ محبت ہوتی تھی کہ اکثر آپ اس کے پانے کی دعا فرماتے تھے اور ماہ رمضان مبارک کا احتمام آپ ماہ شعبان سے ہی شروع کر دیتے تھے کسرس سے روزہ رکھ کر کے آپ ماہ شعبان میں ہی ماہ رمضان کا استقبال فرمایا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے شوق و محبت سے ماہ رمضان کا استقبال فرماتے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک مہینے کو خوش آمدید کہ کر اس کا استقبال فرماتے اور صحابہ اکرام سے سوالیہ انداز میں تین مرتبہ دریافت فرماتے کون تمہارا استقبال کر رہا ہے اور تم کس کا استقبال کر رہے ہو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے عرص کیا یا رسول اللہ کیا کوئی وحی اترنے والی ہے فرمایا نہیں عرص کیا کسی دشمن سے جنگ ہونے والی ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں عرص کیا پھر کیا بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یغفر فی اول لیلت من شہر رمضان لکل اہل قبلہ بے شک اللہ تعالی ماہ رمضان کی پہلی رات ہی تمام اہل قبلہ کو بخش دیتا ہے تو ان الفاظ میں آقا کریم علیہ السلام ماہ رمضان کا استقبال فرمایا کرتے تھے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جیسے ہی ماہ رجب کا چاند ثلو ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کی بارگاہ میں یہ دعا فرماتے اللہم بارک لنا فی رجب وعشعبان و بارک لنا فی رمضان کہ اے اللہ ہمارے لئے رجب شعبان اور بالخصوص ماہ رمضان کو بابرکت بنا دے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرص کیا یا رسول اللہ جس قدر آپ شعبان میں روزہ رکھتے ہیں اس قدر میں نے آپ کو کسی اور مہینے میں روزہ رکھتے نہیں دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور یہ ایسا مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان میں آتا ہے اور لوگ اس سے غفلت برتے ہیں حالانکہ اس مہینے میں پورے سال کے عمال اللہ تعالیٰ کی طرف اٹھائے جاتے ہیں لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ میرے عمل روزہ دار ہونے کی حالت میں اٹھائے جائیں تو ان الفاظ کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کا استقبال فرماتے ہیں ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلسل دو ماہ تک روزے رکھتے نہیں دیکھا مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المعظم کے مبارک ماہ میں مسلسل روزے رکھتے کہ وہ رمضان مبارک کے روزے سے مل جاتا یعنی آپ کسر سے ماہ شعبان میں روزے کا احتمام فرماتے ہیں ماہ شعبان ماہ رمضان کے لیے مقدمہ کی مانند ہے لہذا اس میں وہی اعمال بجا لانے چاہیے جن کی کسرت رمضان ورک میں کی جاتی ہے یعنی روزے اور تلابت قرآن حکیم علامہ ابن رجب حملی لطائف المعارف میں لکھتے ہیں کہ ماہ شعبان میں روزوں اور تلابت قرآن حکیم کی کسرت اس لیے کی جاتی ہے تاکہ ماہ رمضان کی برکات حاصل کرنے کے لیے مکمل تیاری ہو جائے اور نفس رحمان کی اطاعت پر خوش دلی اور خوب اتمنان سے راضی ہو جائے صحابہ اکرام کے معمول سے اس حکمت کی تائید بھی ہو جاتی ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ شعبان میں صحابہ اکرام کے معمول پر روشنی ڈالتے ہوئے فرماتے ہیں کہ شعبان کے شروع ہوتے ہی مسلمان قرآن کی طرف جھک پڑتے اپنے اموال یعنی مالوں کی زکاة نکالتے تاکہ غریب مسکین لوگ روزے اور ماہ رمضان بہتر طور پر گزار سکے تو یہ ہمارے آقا علیہ السلام کے اعمال مبارک تھے اور آپ ماہ رمضان کا اس قدر اور اس انداز میں استقبال اور احتمام فرماتے صحابہ اکرام ہمارے اصلاف ہمارے اکابر اس انداز میں ماہ رمضان کا استقبال کرتے تو ہمیں بھی چاہیے کہ یہ جو آنے والا مہمان یہ ایک مہینے کا مہمان یہ رمضان جو ہمارے درمیان آ رہا ہے اور اس کی آمد آمد ہے ہمیں بھی بھرپور انداز میں جو شخروش کے ساتھ پڑے جذبے کے ساتھ ہمیں اس مہمان کا استقبال کرنا چاہیے اور جس انداز میں بھی ہو جس طریقے سے بھی ہو ہمیں اس مہمان کا خیر مقدم اور اس کی قدر اور اس کا احترام کرنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں ہمیں اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور جو بھی اس مہینے میں جو بھی خاص اعمال ہے بجالانے میں ہمیں دلچسپی اور دلجمعی کا مظاہرہ کرنا چاہیے غفلت اور لاپرواہی سے گریز کرنا چاہیے ہم پھر ملیں گے دوسری ویڈیو میں ایک نئے ٹوپک کے ساتھ جب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں فی امان اللہ اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں ہمارے چینل کو ساپنے ساپنے